اللہ سبحانہ وتعالی کا لاقلاق شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور ہمیں دنیا میں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا بلکہ زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیں رہنمائی دی اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا تو اس کے بعد ان کے امتحان کے لیے انہیں کچھ عرصہ جنگ میں رکھا گیا اور اس کے ساتھ ہی ابلیس کو بھی بھیجا گیا ابلیس جو حسد کرنے والا تھا آدم علیہ السلام سے جس نے اللہ تعالی کی حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا تھا یعنی آدم علیہ السلام کو تو اس کے بعد اس نے اپنی دشمنی اس طرح ظاہر کی کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں جس درخت کے پھل کھانے سے روکا گیا تھا اس نے ان کو مسلسل وسوسیں ڈالے ان کے دل میں اور ان کو اپنے رستے پر لے گیا نتیجہ کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کی اس بھول کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی ان سے ناراض ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں اتارا ابلیس کو بھی ساتھ بیجا اور پھر بتا دیا کہ وہاں تمہیں دوسرے کے دشمن ہوگی ابلیس کی انسان سے دشمنی کیا ہے کہ وہ انسان کو وہ کام نہیں کرنے دیتا جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے لیکن انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم سب بار بار بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ بلوانے والا کون ہے یہ ہمارا دشمن نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ اس کی اولاد بھی اسی کام کے لیے سرگرتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت دفعہ ایک بات کو جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کا حکم دیا ہے لیکن ہم پھر بھی کرتے نہیں بعض وقت ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کسی خاص کام سے اللہ سبحانو تعالیٰ نے منع کیا ہے لیکن ہم پھر بھی کر جاتے ہیں اس کو تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی ناپرمانی کرنا چاہے وہ بھول چوک سے ہو چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یہ انسان کے حق میں نقصان دے انسان کو اس کا فائدہ نہیں اور یہ ناپرمانی یا گناہ انسان کے دل پر ایک بوجھ چھوڑتا ہے کیونکہ انسان کو اللہ سبحانو تعالیٰ نے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو اس کو پروگرام ہی اس طرح کیا ہے کہ جب تک وہ عبادت نہ کرے وہ خوش ہو ہی نہیں سکتا تو انسان جب عبادت کی طرف جانے لگتا ہے تو شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے اللہ کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی پسند کے کام جب کرنے لگتا ہے تو وہ انسان کو بھلوانے کی کوشش کرتا ہے اسے اور چیزوں میں الجھاتا ہے اور چیزیں اس کے سامنے زیادہ خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور نتیجہ تاں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اب یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اگر تم سے غلطی ہو جائے تم بھول جاؤ تم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو تمہارے رب کو پسند نہیں تو پھر کیا کرو توبہ کرو استغفار کرو رب کی طرف واپس پلٹ آؤ آدم علیہ السلام بھولے ان کی ساری اولاد بھولتی ہیں اس لیے ہم تمام انسان کسی نہ کسی طرح خطا غلطی گناہ کا شکار ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطاکار ہے ہر انسان اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سے غلطی نہ ہو یہ تو ہوتا رہے گا لیکن غلطی کرنے والوں میں سے بہترین لوگ کون ہیں کہ جو غلطی پر اسرار نہیں کرتے غلطی پر جم نہیں جاتے بار بار نہیں کرتے بلکہ اسے چھوڑ کر واپس پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں جس کا رب نے حکم بھی دیا ہے وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اور فرما بردار بن جاؤ اطاعت گزار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے پھر تم مدد نہ دیے جاؤگے اس سے پہلے کہ تمہاری پکڑ ہو جائے اس سے پہلے کہ کوئی آزمائش آجائے اس سے پہلے کہ تم کسی وڑی مشکل میں پڑ جاؤ تو جب غلطی ہو اور اس کا احساس ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو کوئی انسان کتنا بھی نیکی ہونا پیغمبروں کا معاملہ الگ ہے لیکن عام انسانوں میں سے کوئی انسان کتنا بھی نیکی ہونا اس سے بھی غلطی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتن پا وقتن کرتا رہتا ہے یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس کو وہ مسلسل کر لیتا ہے اس پہ قائم رہتا ہے وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتی کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے یعنی موت تک وہ غلطی اس سے ریپیٹیڈلی ہوتی رہتی ہے مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گھرنے والا توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے یعنی کسی مشکل ہو پڑا پھر اس نے توبہ کی پھر بھول گیا لیکن جب اس سے نصیحت کی جاتی ہے تو اس نصیحت کو قبول کرتا ہے یعنی جب اس کو ریمائنڈر دیا جاتا ہے اس سے یاد دیا نہیں کرائی جاتی ہے اس کو کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے اسے ریجیکٹ نہیں کرتا کیونکہ اچھی بات کو یہ اللہ کے حکم کو ریجیکٹ کرنا یہ ابلیس کا شیوہ ہے اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا اور پھر آرگیومنٹ کی تھی کہ میں کیوں آدم کو سجدہ کروں میں تو اس سے بہتر ہوں مجھے تنہیں آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں تو میں اس کے آگے نہیں چکوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے بناراز ہوئے تو کہنے لے فَبِمَا غُوَئِتَنِ یعنی اس وجہ سے کہ تو نے مجھے یعنی بھٹکایا تو مجھے حکم نہ دیتا تو میں اس مشکل میں نہ پڑتا تو یہ ابلیس کا طریقہ ہوتا ہے غلط کام کرنا تکبر سے کرنا دھڑالے سے کرنا اور پھر کوئی روکے یا منع کرے یا نصیحت کرے تو اس کی نصیحت قبول نہ کرنا اس کے ساتھ بحث مبایسہ شروع کر دینا اور اسی کو مورد الزام ٹھہرانا بات دوسرے پر ڈال دینا اس کو ایکسپٹ نہ کرنا تو گناہ کے بعد مومن اور غیر مومن کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا یعنی اس کا بہت بوجھ لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے اور اس کے ضمیر پر ایک بوجھ ہوتا ہے اور وہ ایک پریشانی میں مقتلا ہو جاتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے سر پر نہ گر پڑے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے مجھ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے اور جو فاسق ہوتا ہے منافق ہوتا ہے وہ گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے نار کے پاس سے گزری ہے اور اسے اس نے اپنے ہاتھ سے یوں بے پروائی سے اشارہ کر کے ہٹا دیا یعنی گناہ ہوا تو سو بڑ سب ہی کرتے ہیں یعنی اسے اپنا گناہ اپنی غلطی محسوس ہی نہیں ہوتی تو جس شخص کو گناہ کا احساس ہی نہ ہو اس بات کا اس کے دل میں خیال ہی نہ آئے کہ وہ غلط کر رہا ہے وہ توبہ تو نہیں کر سکتا ہے معافی تو نہیں مانگ سکتا معافی تو وہی مانگے گا جو گناہ کے بوجھ کو محسوس کرے اپنے دل پہ اپنے ضمیر پہ اپنے وجود پہ اور وہ اس بوجھ کو اتار بیکنا چاہتا اس گلد سے باہر آنا چاہتا تو مومن یہ جانتا ہے کہ میں تو خطاکار ہوں مگر میرا رب بفوار ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے وہ اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا وہ بار بار غلطی کرنے کے باوجود بھی رب ہی کی طرف پلٹتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بڑا کمزور ہوں اور تو بار بار بخشنے والا ہے میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں اور پھر انسان سجدے میں گر پڑتا ہے کبھی تنہائی میں روتا ہے کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے کبھی صدقہ خیرات کرتا ہے کسی نہ کسی طرح اگر بندوں کے حق میں کوئی غلطی ہو تو ان سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ مسلسل اپنے تذکیہ کی فکر میں رہتا ہے کہ یہ جو گرد مجھ پہ آ پڑی ہے یہ جو داغ مجھے لگیا مجھے اس سے دھونا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کو نہانے کی روز عادت ہو اگر وہ کسی دن نہ نہا سکے تو ان کی طبیعت بوجل ہو جاتی ہے تو اسی طرح جن لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے یا اس کے بدلے میں پھر کوئی نیک کام نہ کرے تو ان کی طبیعت اسی طرح بوجل ہو جاتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی ہمیں توبہ کرنے کی استقبار کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں یعنی اس کی طرح متوجہ کرتے ہیں ابو حرانہ سے روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے ہیں کو دلت میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں لے جاتا اور ایسی قوم لاتا جو گناہ کرتے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ ان کو معاف کر دیتا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانو تعالی کو انسان کی قبضوری کا پتہ ہے اور اللہ تعالی بندے سے چاہتا ہے کہ بندہ اس کی طرف پڑھ لے وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے اور وہ معاف کرنے سے بھی محبت کرتا ہے یعنی جب ہم معافی مانگتے ہیں تو اس پر پریشان نہ ہو کہ اچھا پھر معافی مانگیں اللہ تعالی کہیں گے کہ تم تو بار باری گناہ کرتے تو تم پھر آگئی نہیں ہم سمجھتے ہیں جیسے بندے ہمارے ساتھ معاملہ کرتے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ایک سے دوسری دفعہ سوری کریں انسی بات پر تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ تمہارے تو عادت یہی ہے بار بار یہی کرنا پھر تم سوری سوری کرتے رہتے تو تمہارے اندر کوئی چینڈ نہیں ہے اللہ تعالی ایسے نہیں کہتے اگر کوئی نائنٹی نائن قتل بھی کر چکا ہے نا اور اس کے دل میں یہ شروندگی آگئی ہے اور سچی سچی ندامت آگئی ہے کہ نہیں بہت برا کیا میں نے اب مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہی کرنا ہے اللہ تعالی اس کو بھی مارک کر دے اور یہ مشہور واقعہ ہے صحیح حدیث میں جس میں ایک شخص نے نائنٹی نائن قتل کیے تھے پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا تو وہ کسی راہب کے پاس گیا اس سے کہا کہ میں نے غلط کام کر چکا اور میں کیا کروں انہوں نے کہا تمہاری توبہ نہیں ہو سکتا تمہاری توبہ قبول نہیں ہو اسے اس کو بھی مارڈ دارا سو پورے ہو اب یہ سو کا قاتل جہاں پھر بھی توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے تو اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم توبہ تب کر سکتے جب یہ جگہ چھوڑ دو جہاں تم یہ غلط کام کر دے تو اسی وقت نیک لوگوں کی زمین کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو راستے میں اس کی موت کا وقت آگیتا ہے عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں اور رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور واپس میں جگڑنے لگتے ہیں عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ تنا گناہگار تھا ہم نے اس کی جان لے لی رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں اس نے توبہ کر لیتے ہیں ہم اس کی جان لے لی کیونکہ آخری اس کا عمل توبہ تھا تو وہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں معاملہ اللہ کے حضور جاتا ہے تو اللہ طرف فرماتے ہیں اچھا زمین کو نہ پھو زمین کو نہ پھ جاتا ہے تو حکم کیا ہے کہ جس طرف فاصلہ کم ہو اس طرف کے فرشتے جان لے لی اب جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف کی زمین کو سکیڑ دیا گیا وہ اسے ایک بالشت کا فرق تھا صرف ایک بالشت وہ کم تھی تو رحمت کے فرشتے نے اس کی جان لے ہمارا رب تو اتنا مہربان اور اس کو کسی کے بھی گناہ معاف کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہمارے دل چھوٹے ہیں ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص کا حال یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی کسی نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو وہ جو بار بار دھوراتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں اور اس کے بارے برا سوچتے رہتے ہیں اور دل سے نہیں نکالتے ہیں وہ جو کانٹا ایک دفعہ پس جاتا ہے پھر اندر ہی ٹوٹ جاتا ہے وہ بار نکالنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے معاف کرنا کچھ بھی مشکل نہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے حالانکہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ تعالی خود پوچھتے کیا یہ توبہ نہیں کرتے بخشش نہیں مانتے مطلب کیا ہے یعنی چاہیے کہ یہ توبہ کر لیں بخشش مانگ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا عمر کا کون سا حصہ ہے کون سی جگہ ہے کہاں پر ہیں اپنے اندر کے بوجھ کو نکال پھینکی اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں حالانکہ وہ معصوم ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں وَالَّذِي أَتْمَعُ أَنْ يَغْبِرَ لِي خَطِئَتِي يَوْمَ الدِّينَ اور وہ ذات جسے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطاہیں معاف کر دے انبیاء کا تو اپنا اتنا مقام ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے اور ان کو فرمایا کہ اِنِّي جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامَا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ ابراہیم آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوگی اس کے موجود ابراہیم علیہ السلام کا دل کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کا حق ادا نہیں کیا دیکھیں جس کوئی رب سے جتنی محبت ہوتی ہے نا وہ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی کہا کہ رب تیرا حق ادا نہیں ہے میں نے ابھی کچھ کیا نہیں وہ سارا دن بھی سجدے میں پڑھا رہے تو اٹھ کے یہی کہے گا میرا دل نہیں بھرا ابھی حق ادا نہیں ہوا کیونکہ رب کا مقام جتنا بڑا ہے اس کے انعامات ہم پر جتنے زیادہ ہیں احسانات جتنے زیادہ ہیں ہم تو اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے اور ہم دل کا اکثر حصہ اس کو بھولے رہتے ہیں اور نماز میں بھی کڑے ہوکے پھر اس کو بھول گاتے ہیں کم ہی یاد کرتے ہیں اس کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے دعا مانگی رب انی ظلمت نفسی فَخفر لی فَخفر اللہ انہو ہوا الغفور الرحیم موسیٰ علیہ السلام بولے اے میرے رب بشک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے تو مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور وہ جب نبوت سے پہلے ان کے ہاتھ سے ایک قبطی کا ختل ہو گیا تھا اس واقع کی طرف اشارت یونس علیہ السلام کو تو آپ سب کو پتہئیے ان کی دعا لا الہ الا انت سبحانکا انکم تو من اللہ اللہ تو پاتھ ہم گناہگار ہیں میں ہی ظالم ہوں میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا دعاود علیہ السلام کی ایک دفعہ آزمائش ہوئی تو ان کو جب خیال آیا کہ اوہ یہ تو میں نے ٹھیک نہیں کیا یعنی مقدمے کا جو فیصلہ انہوں نے کیا تو ان کو خیال آیا کہ دراصل ہم نے ان کی آزمائش کی تھی امتحان لیا تھا اللہ تعالیٰ ہر ایک کم جان لیتا ہے پیغمبروں کا بھی لیا ابراہیم علیہ السلام کو کتنی دفعہ آزمائیا تو انہوں نے اپنے لفظ سے معافی مانگ لی اور رکوع میں گر گئے اور اس کی طرف خررہ راکع وعناب اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو جتنا ہم توبہ استقبار کرتے ہیں ہمارا دل اتنا ہی چمکتا جاتا ہے اور جتنا وہ روشن ہوتا جاتا ہے چمکتا جاتا ہے اتنی ہمیں اپنی غلطیاں زیادہ نظر آنے لگتے ہیں اپنی کوتاہیاں بھی نظر آنے لگتے ہیں اور جب وہ نظر آتی ہے تو پھر انسان اور زیادہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں جو عبواب ہوتے ہیں جو بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو اللہ سے معافی مانگنے کی ترغیم دی نور علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا میں نے لوگوں سے کہا یعنی اپنے قوم سے کہا اپنے رب سے استغفار کرو بے شک بہت زیادہ تعبہ قبول کرنے والے ہیں وہ بہت ہی غفار ہے فائدہ کیا ہوگا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا تم پر آسمان سے خوب بارشے برسائے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْبَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ وہ تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا ان سے تمہاری مدد کرے گا تمہیں باغات عطا کرے گا تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا یہ وہ چیزیں ہم ڈریم کرتے ہیں جن کو دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی تو یہ مال اور دولت اور بیٹے اور اولاد یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی ہی دینے والا ہے اور جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ انسان کو نوازی کا لہٰذا زندگی میں جہاں کہیں کسی بھی چیز میں رکاوٹ آجائے چاہے بچوں کے رشتے کے سلسلوں میں آئے چاہے اولاد نہ ہونے کی ہو چاہے رزق کی کمی ہو چاہے فصلوں کی کمی ہو کچھ بھی ہو علاج استغفار میں ہے کیونکہ انسان کی گناہ اور زیادتیاں ہوتی ہیں جو اس کی دنیاوی کاموں میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہیں عام طور پر دوسروں کو بلیم کرتے ہیں انہوں نے نظر لگا دی وہ جیلس ہے کسی نے جادو کرا دیا ہے اس نے بندش کر دی نہیں بندشیں اندر ہوتی ہیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں اور اس کا علاج استغفار ہوتا ہے حود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو پھر اس کے آگے توبہ کرو شایب علیہ السلام نے بھی یہی کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو اور اس کی طرف پلٹا توبو علیہ کا مطلب ہے اب اس کے بن جاؤ اس کی اطاعت اور اس کی پرمہ برداری کے کام کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَا اللہ سے بخشش مانگئے اللہ تعالی یقیناً بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے پھر تمام لوگوں کو اللہ تعالی نے استغفار کا حکم دیا ہے اگر انبیاء کو دیا ہے اور انبیاء نے اپنے اپنی قوموں کو دیا ہے تو پھر ہمارے لئے کیا حکم ہے ہم سب کے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے رہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ایمان والوں کی تو ویسے ہی صفت قرآن مجید میں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور سہری کے وقت استغفار کرتے ہیں یعنی تحجد کے وقت خاص طور پر اللہ تعالی سے بخشش طلب کرتے ہیں آپ دیکھئے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یعنی خاص استغفار کا وقت جو ہے وہ سہری کا وقت ہے جس وقت ہم عام طور پر روزہ رکھنے کے لئے اٹھتے ہیں یعنی تحجد کے لئے اٹھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا جب تک مجھ سے دعا کرے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا پائوس نہیں ہونا پر امید میں تجھے بخشتا روں گا کتنے بھی گناہ ہو اور کتنی دفعہ ریپیٹیڈ لی ہوں میں تجھے بخشتا رہوں گا جو بھی گناہ ہوں گے اور میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیاں تک پہنچے اتنے زیادہ ہوں کہ آسمان کو چونے لگیں پھر تُو مجھ سے معافی مانگی تو میں پرواہ کیے بغیر تجھے بخشتوں گا اے ابن آدم اگر تُو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آیا زمین کے برابر اتنے زیادہ اور اس حال میں مجھے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا تو میں تجھے ان گناہوں کے برابر بخش دوں گا یعنی سارے گناہ مانگ کر دوں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل ہے اگر یاد رکھئے ابلیس ہمارے دشمن ہمیں مایوس کرتے رہے گا اب تم اتنی گناہ گار ہو تمہاری تو معافی ہونی نہیں لہذا اور تھوڑے سے کر لیں جب آخرت میں کوئی ہو بھی نہیں تو پھر دنیا میں جیسا بھی کر سکتے کرتے رہے لیکن جو اللہ کو پہچانتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا ابو غرارہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا کہ ایک بندے نے بہت گناہ کی اور پھر کہا اے میرے لگ میں تیرا گناہ گار بندہ تو مجھو بخش دیں اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے اس وجہ سے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا کہ میرا بندہ جانتا ہے تو رب کی جو پہچان ہے رب کی صفات کی رب کے ناموں کی رب کے جو خوبصورت نام اور اٹریبیوٹس ہیں وہ جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا ہمارا رب ایسا ہے کیونکہ ایک رب کی پہچان وہ ہے جو ہمیں لوگوں نے دی ہے اس میں زیادہ تر کیا ہے پہچان ڈرانے والی رب سے ڈراتے ہیں اللہ میاں مارے گا بچوں کو مارے چھوٹے چھوٹے بچوں اللہ بھی یہ جہنم میں پہنک دے گا وہ پہلا تعارف جو اللہ میاں کا ہوا وہ کیا کہ وہ مارنے والا ہے وہ جہنم میں پہنکنے والا ہے تو وہ بچپن سے ہی نا وہ ایک دوری سی آ جاتی ہے دلوں میں کہ اچھا وہ اتنا سخت ہے وہ اتنا اتنی زیادہ سزا دینے والے لہٰذا اس کی طرف تو جانے کا پائدہ ہی کوئی ہے نہیں قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم دونوں ہی صفات اللہ کی رحم والی وہ تو نہایت مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے تو یہ مایوسی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ پلٹتا رہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو بخش دیا پھر بندہ جتنا چاہا رکا رہا انہیں اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں یہ کرنا لیکن پھر اس سے گناہ پھر سلپ ہو گیا عرض کیا اللہ میں نے دوبارہ گناہ کر لیا تم جو معاف کر دیں اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو معاف کر سکتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ رکا رہا پھر دوبارہ اس نے گناہ کر لیا پھر وہ اللہ کے پاس آیا اللہ میں نے پھر گناہ کر لیا وہ مجھے بخش دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور ان کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے میں نے اپنے بندے کو تین بار بخش دیا بس اب جو چاہے عمل کرے یعنی نیکی کا کرے یا نہیں کر سکتا تو پھر بخش مانگے بس ضرورت اس بات کی کہ ہمارا آخری عمل جو نیک ہو لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمیں کیا پاتا ہمارا آخری عمل کس وقت آ جائے اس وقت یہاں کرزی پر بیٹے بیٹے یا کئی بزار ہو یا کسی غلط رام کے کرتے ہو نہیں پتا تو مومن جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے ڈھٹائی سے گناہ نہیں کرتا کہ چونکہ اللہ نے بخش کرنا ہے اس لئے خوب انجوائے کرو گناہ ہو نہیں اس سے خطا ہو جاتی آدم علیہ السلام بھول گئے تھے آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے اور ان کو کوئی شوق نہیں تھا وہ کھانے کا لیکن شیطان مردود آیا اس طرح بار بار قسمیں کھانے لگا اور پھر کہنے لگا کہ اس کے کھانے سے تم پریشتے بن جاؤ گے اس کے کھانے سے میں ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے گی تو تم اس کو کھالو بس اور میں تمہارا بڑا خیر خواہوں وَإِنِّي لَكُمَا لَمِن النَّاسِحِينَ وہ خرخا کے روپ میں آیا تھا حالکہ اتنی بڑی جنت اور بے شمار کھانے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا تھا کہ اس میں سے جتنا چاہو بافراہت کھاؤ یعنی جتنا دل جاتا کھاؤ بس ایک درخت کے پاس نہیں آیا شیطانِ صاحب کچھ بلوا کے اسے کے پاس لے گئے آدم بھول گئے تھے اس کی باتوں میں آگئے تھے ہمارا حال بھی یہی ہے ہم بھی بھول جاتے ہیں اور ہم باتوں میں آ جاتے ہیں لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں اس لیے پھر ہم سے بھول اور پھر ہم غلطی کر بڑھتے ہیں ہوتا ہی ہے کہ مومن بہتے ہیں کہ اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذِكَّرُوْ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ چھو جاتا ہے وہ ہوش میں آ جاتے ہیں وَإِذَا هُمْ مَبْزِرُونَ وہ دیکھنے لگتے ہیں ان کو سمجھ آگاتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ان کے اندر ایک میزان ہوتا ہے ایک کرائٹیریہ ہوتا ہے اور پھر اس سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تو مومن جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کرتا لیکن پرشتہ بھی نہیں ہوتا بس سے غلطی ہوتی ہے اب غلطیوں میں ایک تو حرام درجے کی غلطی ہیں بڑے بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہ جن کو کہا گیا شرک ہے قتل ہے جادو ہے ماباب کی نا فرمانی ہے جھوٹ ہے وعدہ خلافی ہے کسی کی غیبت ہے یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن کچھ غلطی ہیں ایسی ہیں کہ جو بڑے گناہ ہوں میں تو لسٹ میں نہیں آتی لیکن وہ ہم دن رات کرتے رہتے ہیں مثلا نماز میں اللہ کی طرف دیاننا خشور خضونہ ہوتا تو اسی طرح تلاوت کرتے وقرات کرتے وہ بیچ میں سے بھول جانا چھوڑ جانا اور نماز پڑھ گا اب یہ تو بھول ہے لیکن غلطی تو ہے اب یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ بالکل پرفیکٹ ہے کتاہی تو ہے اس میں تو ہمیں ضروری نہیں کہ ان کاموں پر توبہ چاہیے جو ہم نے جان کے غلط کیے یا کبیرہ گناہ کیے ہم تو جو اللہ سے غافل ہوتے یہ غفلت بھی تو ایک ناپرمانی ہے یعنی غفلت بھی تو اللہ تعالیٰ کے حق میں کبھی ہے نا کہ انسان اللہ کو بھول کے اور چیزوں میں لگ جائے مومن وہ ہوتا ہے جو اور چیزوں میں لگا ہوتا ہے مگر دل اس کا اللہ کی طرف ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو یاد کرتا رہتا ہے تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے رجوع کرتے رہنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشش مانگنے والے کے لئے وعدہ کرتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس نے اپنے رب سے کہا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم فَبِعِزَّتِكَ میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی حتیٰ کہ ہوتا کیا ہے کہ جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو ابلیس اس وقت بھی خیرخواہ کی شکل میں آتا ہے اور انسان کو اس وقت بھی برگلانے کی کوشت کرتا ہے تو انسان اللہ کے فضل سے جو مومن سچا ہوتا ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے اس لئے ہمیں ایک دعا سکھائیں گے وَأَيَّ تَخَبَّتَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ کہ اللہ مجھے اس وقت بھی محفوظ رکھنا جب موت کے وقت شیطان مجھے برگلائے تو شیطان خیرخواہ کے روپے اس وقت بھی آتا ہے اور اس کو کفر کرنے کے لئے کہتا ہے یا شرکی کو بات کرنے کے لئے کہتا ہے یعنی کہ وہ دن رات تو لگے ہی رہتا ہے لیکن اس وقت بھی نہیں چھوڑتا اس کو آخر میں پکڑ لو لیکن ایمان والوں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی برکت سے دنیا میں بھی ثابت قدمی دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے بند کے رہے ہیں اور آخرت میں بھی اور آخرت تمہیں سب سے پہلا مرحلہ موت یعنی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو ثابت قدم رکھتے ہیں لیکن یہ کس کو جو دنیا میں ثابت قدمی اختیار کریں یعنی اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پھر اس کی راہ چھوڑ دیں اور یہ سوچتے رہے کہ اچھا آخر میں کچھ کر لیں گے اگر ساری زندگی ہم شیطان کے شاگرد بنے رہیں اور اس کی ہر بات مانتے رہیں تو پھر تو موت کے وقت بھی اس کی بات ماننا بڑی آسان ہوگی تو ابھی ہم نے اس سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے تاکہ اس وقت بھی اس سے بیزار ہوں اور اس کی بات نہ مانیں اور ہمارا انجام اچھا کیونکہ انسان کا جو یعنی اس کی اگلی زندگی ہے اس کا انحصار اس کے انجام پر کس چیز پر خاتمہ ہوا اسی لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روز دعا کریں کہ اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب کرنا ایمان پر موت دینا شیطان کے برغلانے میں آکے کوئی اور باتیں نام کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا چاہے کوئی ڈیتھ بیٹ پر کیوں گا بعض وقت لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر کسی کو آخری گلجہ کا کینسل ڈائیگنوز ہو تو اس کو اب ڈاکٹر بتا دیں کہ جیتنے دن ہیں تمہارے پاس تو اس کو پتا چل جاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ دن زندہ نین ہوگا تو کہ اس کی بھی معافی ہو جائے گی بالکل ہو جائے گی کیونکہ ٹھیک ہے ڈاکٹروں کا ایک اندازہ ہوتا ہے لیکن اصل تو اللہ کو پتا کئی لوگ بالکل موت کے وہ پہ پہنچ کے زندہ ہو جاتے ہیں قومیں پہ جا کے واپس آ جاتے ہیں اور کئی سال زندہ رہتے ہیں اس لئے تو کسی کو نہیں پتا کہ آخری وقت کونسا ہے تو چاہے کسی کی موت کا ڈاکٹر اعلان کر دیں کہ بس اب یہ چند دنوں کا بہمان ہے تو ابھی وہ یہ نہ کہہ کہ میں تو ساری زندگی گناہ کیا اب کیا معافی بانگنے کے لئے کہیں کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک تعویٰ قبول کرتے ہیں جب تک جان حلق بھی نہ آ جائے مالم یو غرغر غرغرہ نہ ہو جائے استغفار چاہے اس کی کچھ برکتیں ہیں اور کچھ فائدے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے لئے یہ ایک کتاب ہے استغفار کی برکت ہے استغفار کی کیا کیا فائدے اس کو آپ جاتے ہوئے آپ لے جا سکتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ گھر میں بھی پڑھ کے بار بار یاد دہانی کر سکیں کیونکہ ہوتا یہ تو بھولنے کا علاج کیا ہے کہ انسان کے پاس ایسی کتابیں ایسی چیزیں گھر میں ہوں جن سے یاد دہانی ہوتی رہے نہ صرف یہ کہ خود بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی توڑا توڑا شیئر کریں اور اسی طرح یہ چھوٹا سا کارٹ بھی ہے استغفار کا کہ لگا دے تو پھر چلتے پرتے بھی بندہ استغفار کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتے تھے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب گناہ معافتے وہ اتنی دفعہ استغفار کرتے ہمیں یقیناً اس سے پر زیادہ ہی کرنا چاہیے ہمیں زیادہ ضرورت ہے تو استغفار کا فائدہ کیا سب سے پہلا فائدہ تو یہی کہ انسان کو گناہوں کی معافی مل جاتی ہے اب غریرہ سے مربی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر آتے یعنی یہ کیوں بتایا گیا تاکہ انسان کو قرب کا حساس ہو جب رات کا آخری تہائی حصہ ون تھرڈ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کرلوں ہم میں سہر چاہزی چاہتا ہے کہ ہماری دعایں قبول ہوں اللہ تعالیٰ خود پکارتے ہیں بندوں کو ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرلوں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں ہے کسی کو کچھ ضرورت کہ مجھ سے مانگے تو اس وقت مانگیے اپنے رب سے ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو بخش دوں تو تین چیزیں نمبر ایک دعا کی قبولیت نمبر دو سوال اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ اور نمبر تین گناہوں کی بخشش بڑے سے بڑا گناہ استخفال سے بخش جاتا ہے پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کے گناہ ماب ہوتے ہیں تو اس کو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے ورنہ جب تک وہ دل کالا رہتا ہے دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے تو انسان کے اوپر سستی غفلت دل کا بوجھ پتہ ہے نماز کا وقت ہو گیا بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اچھا ہمیں پڑھتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں ابھی پڑھتے ہیں توفیق جانے لگتی ہے کتہ یہ زیادہ ہونے لگتی انسان سے لیکن جب انسان کی معافی ہو جاتی ہے تو اس کے علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل نیکی اور خیر کے کاموں میں زیادہ لگتا ہے وہ اس کی طرف دوڑنے لگتا ہے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں نصیب ہوں تو اس کے لئے استغفار بہت فائدہ کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرنے والا ایسا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ تو کوئی ساپ سترہ ہو جاتا ہے پھر اگر انسان غلطی کے فوراں بعد استغفار کر لے تو توبہ کر لے تو وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا آمال نامے میں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفرمایا بائیں طرف والا پرشتہ چھے گھڑیاں مسلمان گناہگار بندے سے کلم اٹھائے رکھتا ہے جب وہ کی گناہ کرتا ہے ادور وہ شرمندہ ہو جائے اور اس گناہ کی توبہ کر لے تو وہ کلم رکھ دیتا ہے ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے اور نیکی کرے تو فوراں لکھ لیتا ہے اور ایک کے وجہ میں دس لکھتا ہے دی ہاں بلکم پھر استغفار دلوں کی صفائی کا سبب دل اس سے صاف ہوتے ہیں اور جب دل صاف ہوتے ہیں تو دلوں کو ایک اتمنان اور خوشی اور سکون اور ایک عجب سی لذت اور سرور حاصل ہوتا ہے تو یہ ایک کیفیت جو ہے ایک ہوتی زبان کی لذت جو کچھ کھانے سے حاصل ہوتی وہ اسی وقت ختم ہو جائے کھانا گیا تو مزہ بھی گیا لیکن جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا مندی کا کوئی کام کرتے ہیں اس سے دل کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ وہ کام آپ ختم بھی کر لیں تو وہ خوشی باقی رہتی وہ چلتی رہتی اور یہ ایک ایسی انجائیمنٹ ہے ایسی انجائیمنٹ کہ اس کے برابر کی کوئی چیز ہے بڑی سے بڑی دولت بڑی سے بڑی دنیا کی نعمتیں بھی اس کے مقابلے بھی کچھ نہیں امام احمد بن نمبل کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیسی خوشی یعنی دین کی تعلیم دینے سے دین پر عمل کرنے سے تو وہ دھلوارے لے کر لچکر لے کر ہم سے وہ دولت چیننے کے لئے آ جائے تو یہ دولت اتمنان قلب کی دولت دل کی سکون کی دولت ہر دولت سے بڑی ہے اس میں انسان کے بس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ خوش رہتا ہے کوئی چیز آئے تب بھی خوش کہ اللہ کا شکر ہے دی چلی جائے تو بھی اللہ کی رضا اور تقدیر پر راضی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہر حال میں مطمئن رہتا ہے اور آج آپ دیکھیں دنیا میں جو چیز رخصت ہوگی وہ ایک منان قلب ہے دلوں کی اداسی پریشانی اور بچانی گناہوں کا بوجھ اسے اتار پھینکنے کی ضرورت ہے اور پھر ایک اور بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں سورة الفرقان کی آیت نہایت خوبصورت ہے سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اور ایمان لائے اور نیک کام کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے یعنی وہ جو عمال لامے میں برائیاں لکھی ہوئی تھی نا توبہ کے بعد وہ نیکیوں کی طرح منتقل کر جاتی ہیں برائیاں بھی نیکیاں بن جاتی ہیں اس سے بڑا انام اور کیا چاہیے اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے جب قیامت کے دن وہ برائیاں جو نیکیوں میں بدلے گی نا تو بندہ کہے گا اچھا میرا وہ ایک اور بھی گناہ تھا وہ کدھر ہے یعنی جس میں نے توبہ کی تھی تاکہ وہ بھی میں اپنی حسنات میں دیکھوں سوچئے اس سے زیادہ اللہ سے بڑھ کے کوئی مہربان نہیں ہو سکتا کہ جو انسان کی زیادتیوں کمیوں کو تاہیوں کو بھی اس کے نیکیوں لکھ دیں صرف استغبار کی وجہ سے اعتراف کی وجہ سے اصل میں سب سے مشکل کام یہی ہے کہ انسان کہے کہ I was wrong میری غلطی تھی میں نے غلط کیا کیونکہ ہم میں سے اکثریت تو پھر غلطی کر کے اس کو غلطی مانتے بھی نہیں کہتے ہیں نہیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ صحیح نہیں ہوتا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے استغبار کا کہ دنیا کی برکتیں ملتی ہیں انسان دنیاوی برکتیں دنیا میں انسان پر خوشحالی آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے جہاں بھی انسان کی زندگی میں تنگی آ جائے وہاں انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے حضور ایسا کام کرے کہ اللہ کی رحمت آئے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے اور بھی بہت زریعہ مثلا ان میں سے ایک یہ کہ انسان انسانوں پر رحم کرے جو بھی کوئی زمین میں صرف انسان نہیں ساری مخلوق پر حدیث میں آتا ہے اِرْحَمُونَ مَنْ فِي الْاَوْدِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاء تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہے تم پر وہ رحم کرے گا جو آسمان میں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ تمہارے ساتھ محربانی کا معاملہ کرے گا تو جب اللہ کی رحمت آ جائے اس کی محربانی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا ساری مشکلات آسان ہو جائیں گے اسی طرح دروشیف کا پڑھنا انسان ایک دفعہ دروش پڑھتا ہے تو اس پر دس رحمتیں آتی ہیں اسی طرح استغفار کا کرنا دوسرا فائدہ استغفار کا معافی مانگ رہا اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو خوب توبہ کرتے ہیں اور جو خوب پاک ساف رہتے ہیں متطاہر وہ ہوتا ہے جو جسمانی طور پر اپنی سفائی سترائی کا احتمام کرے اور توب وہ ہوتا ہے جو اپنی روحانی سفائی کرتا رہے توبہ استغفار کر کے پھر اسی طرح کامیابی کا ملنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تم سب مؤمنوں اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح باؤ کامیاب ہو جاؤ پھر اچھا سامانی زندگی ملنا دنیا کی نعمتوں کا ملنا سورة حود میں آتا ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اولاد میں اضافے کا باعث جیسے میں نے محلے عرض کیا بارشوں کا نازل ہوں جسمانی طاقت کا حاصل ہوں اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة حود میں ہی وَيَا قَوْمِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ بِدْرَارَةِ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو اور پھر اس کی طرف پلٹاؤ وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ اور طاقت میں اضافہ کرے گا اور مجرم بنتے ہوئے مو نہ موڑو آپ دیکھیں کہ بعض وقت انسان بنا ہلپلس میں اپنے آپ کو پاتا ہے کہ میں ویک ہوں میں کچھ کر نہیں سکتا کبھی فیزیکلی یعنی فیزیکل ویکنس محسوس ہوتی ہے کبھی انسان ویسے بے بسی سی محسوس ہوتی کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں کچھ کر نہیں سکتا اس معاملے میں میں کچھ نہیں کر سکتا یہاں سے تو تو میں بالکل آجز آگے نہیں استغفار شروع کریں اللہ تعالیٰ رہے سے جائے گا کہ اس مشکل پر کیسے قابو پانا ہے اس پتھر کو کیسے ہٹانا ہے یہ استغفار کے ذریعے ہوتا ہے پتہ ہے نہاں بعض وقت انسان اتنا مایوس سا ہو جاتا ہے دور دور تک لگتا ہے کوئی ہوپ بھی نہیں ہے کہ کبھی بچوں کی وجہ سے کبھی جوب اور بزنس کی پریشانیوں کی وجہ سے کبھی کسی اور وجہ سے تو استغفار کرنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا پھر اللہ کے عذاب سے بچنا اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کو دنیا میں اپنی طرف واپس اپنے مقصد کی طرف پڑھٹانے کے لیے وقتاً فوقتاً ان پر تکلیمِ آزماشیں بھیجتے ہیں تاکہ بندے بھولے نہ رہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ کو یاد کریں تو کبھی جسمانی تکلیم کبھی مولاد کی طرف سے کبھی مال کی کبھی موسم کی کبھی کوئی کبھی کوئی صورتحال پیش آتی رہتی ہے تو ایسی صورت میں انسان جب اللہ تعالی کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو اس تکلیم سے محفوظ کر دیتے ہیں کبھی تو وہ بلا آ رہی ہوتی ہے تا اللہ تعالی استغفار کے برکت سے اس بلا کوئی ٹال دیتے ہیں کبھی وہ آ چکی ہوتی ہیں تو اللہ تعالی اس بیماری کو اس بلا کو مسئیبت کو ہٹا دیتے ہیں اسے تو اس لیے حدیث میں آتا ہے اس مسناد احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ عز و جلہ سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ حتیٰ کے مشرقین جو تھے ان کے بارے میں بھی کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے بیچے میں موجود ہیں یعنی پیغمبر جب تک مکہ میں تھے جو بھی انہوں نے برے برے کام کیا مشرقین نے اللہ تعالی نے ان کو محفوظ رکھا جب وہ چلے گئے تو بعد وہ ان پر قہت آیا اور یہ بھی فرمایا کہ جب تک استغفار کریں جو استغفار کرتے رہیں گے وہ بلاؤں سے بچے رہیں گے لہذا ہمیں روزانہ اپنی زندگی میں استغفار کی عادت ڈال لینی چاہیے اپنے معمولات کا حصہ بنا لینا چاہیے پھر بیماریوں کا علاج قطادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے قرآن ہماری غلطیاں بھی ہمیں بتا دیتا اور علاج بھی وہ کہتے ہیں گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے تو صحت کے لئے بھی استغفار پڑنی چاہیے پھر سینے کی گھٹن اور تنگی دل کا پوچل ہونے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سینے کے گھٹن کے اسباب میں وجوہات میں سب سے بڑا سبب اللہ سے مو موڑنا ہے اللہ کو یاد نہ کرنا دل کو اللہ کی سوا کسی اور کے ساتھ جوڑنا ہے اور اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا ہے اس وجہ سے دل تنگ ہو جاتے ہیں یہ دپریشن وغیرہ اور دلوں کی اداسی اور پیچینی ان اسباب سے ہوتی ہیں ہمیشہ دل سے سچا استغفار نکلتا رہتا ہے اور دل کو تندرستی اور سلامتی لوٹا دیتا ہے یعنی جب انسان اللہ سے معافی مانتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ دل کی زندگی واپس آ جاتی ہے استغفار کا ایک اور فائدہ کہ انسان کو فرشتوں بھی دعائیں ملتی ایسے لوگوں کے لئے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں اللذین یحملون العرش وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں ومنحولہو اور جو اس کے اردگرد ہیں جیسے تواف کر رہے ہیں ویؤمنون ابھی اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں یسبحون بحمد ربهم اپنے رب کی حمد و سنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں ویؤمنون ابھی اور اس پر ایمان لاتے ہیں ویستغفرون للذین آمنوا اور وہ ایمان والوں کے لئے استغفار کرتے ہیں سبحان اللہ فرشتے مومنوں کے لئے استغفار کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب تو علم اور رحمت کے ساتھ ہر چیز بچھایا ہوا ہے فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا تو لوگوں کو بخش دیل توبہ کرتے ہیں توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ اور تیرے رستے پر چلتے ہیں اس کی پر بھی کرتے ہیں وَقِهِمْا دَابِلْجَحِيمُ ان سب کو جہنم کی عذاب سے نجات دیں استغفار کا تیسرا بڑا فائدہ آخرت پر فائدہ ہے نام عامال سے خوشی ملنے کا باعث ہوگا استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نام عامال اسے خوش کر دے یعنی قیامت کے دن اپنی بک آف دیڈز دیکھے تو خوش ہو جائے اسے چاہیے کہ کسرہ سے استغفار کرے تو وہ پھر استغفار ان ساری چیزوں مٹا دے گے نا جو خراب خراب ہیں تم اچھی چیزیں باقی رہ جائیں صاف ستھنا خوبصورت عامال ناما عبداللہ بن بصر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو نام عامال میں اپنے کسرہ سے استغفار پائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں کتنی زیادہ استغفار کی ضرورت ہے پھر یہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے استغفار اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ سچی سچی توبہ کا مطلب کیا کہ انسان اللہ سے مادہ کرے ہم نہیں کروں گئی لیکن پھر بھول لو جائے سلپو جائے تو اور بات ہے لیکن اس کی دل میں سچی نیتوں کے حالتوں میں جو معاف کرنے اب میں آئندہ نہیں ایسے کروں گی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن معافی مانگی تو اگلے دن وہ شخص جس نے پہچھ لیکن گناہ کرایا تھا وہ پھر کھڑا تھا تو اس نے کہا میرا تیرا کوئی لیندے نہیں مجھے اس مشکل میں تُو نے ڈالا میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا انہوں نے وعدہ بھی کیا اللہ سے لن اکون ظہیرا للمجرمی میں کسی مجرم کا مددگار نہیں بنو گا تو سچی توبہ جو کرے اس کے لئے کیا ہے اس کے لئے مبادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے لیچے نہریں بہریں ہوگی بیوٹیپل منظر جہنم سے بچنے کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کسرہ سے استغفار کیا کرو کیونکہ میں نے دوزف میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ان میں سے ایک اقل مند عورت نے کہا اے اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا تم لانت کسرہ سے کرتے اور اپنے خامن کے ناشکری کرتے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو عورتوں کے لئے ناپسند دیتا ہے اب سوالی بیدا ہوتا ہے کہ استغفار کے مواقع کیا ہیں کہاں کہاں کب کب توبہ کرنے چاہئے استغفار کرنا چاہئے کس وقت استغفار کی جائے نمبر ایک برائی کرتے ہی استغفار غلطی ہوگئے ساتھی توبہ فیصلے ہیں فوراں نہیں اڑ جائیں قرآن مجید میں آتا ہے ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہوتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراں انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور اللہ کی سوا اور ہے کون جو گناہوں کو معاف کر سکے اور وہ جانتے بھوچتے اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے اسی طرح دن اور رات میں کسی بھی وقت یہ نہیں سوچنا چاہئے اچھا میں جب آخری عمر میں میں مکہ جاؤں گی حج کروں گی تو وہاں جا کر وہ توبہ کرنوں ابھی دیر اینڈ دن دن ہو یا رات ہو انتظار نہیں ہمیں کیا پتا کہ رات ملتی ہے کہ نہیں اور رات ہوتی ہے تو دن آتا کہ نہیں کتنی لوگ ہیں جو سوتے ہوئے گزر گئے دنیا سے چلے گئے کسی کو نہیں ٹھوکا اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہمیں نظر بھی آتی رہتی ہیں کہ کوئی گھر سے نکلا وہاں پاوت ہو گیا ایک دفعہ میں کلاس میں پڑھا رہی تھی اسی طرح کا کوئی ٹاپک آیا تو میں نے کہا کہ آپ اپنے کچھ ایسے واقعات شیئر کریں کہ جس میں اچانک ڈیت کا کوئی واقعہ بالکل unexpected اب یقین کریں ہر شخص کا ہاتھ پڑھتا ہے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ معلوم تھا کہ جس میں کسی نہ کسی رشتدار یہ جاننے والوں کے بارے میں جانتے تھے کہ جو اچانک دنیا سے چلا گئے کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے اس میں کتنا بڑا سمق ہے ہمیں کیا پتا ہمارا آخری وقت ہو جائے نہیں پتا اس لیے جس وقت بھی دل پہ کوئی بوجھ آئے فورا کہ اللہ تم مجھے معاف کر دیں بھر اس حال میں تجھ سے بلو کہ تم مجھے معاف کنچم معاف میں گناہوں کا بوجھ لے کے تیرے حضور نہیں آنا چاہتے پھر اسی طرح دن میں قسرت کے ساتھ آپ جسے تصویر پڑھتے ہیں سو دموں مسئلہ اس میں اگر یہ دولہ اس بھی کہہ دیں گے تو کافی ہو جائیں اللہم اخبر لی رب اخبر پھر اسی طرح بیت الخلہ سے جب باہر ہیں غفرانک اچھا اس وقت کیوں اس لیے کہ اندر ہم اللہ کو یاد نہیں کر سکتے بیت الخلہ شیطانوں کی جگہ ہوتی ہے جنات کی جگہ ہوتی ہے تو جب باہر نکلے ہیں اللہ تجھ سے معافی چاہتا ہوں اتنی دیر تجھے یاد نہیں کیا یعنی دل میں تو خیلے ہوتا ہے انسان کے لیکن زبان سے کوئی ذکر نہیں کر سکتا تو آپ خود سوچیں کہ ہم تو بیت الخلہ تو کیا واقعی اور جگہوں پر بھی بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے پھر اسی طرح رکو اور سجدوں میں حضرت آشاء کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکو اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی پڑھتے تھے ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں اللہم مغفر لی ذنبی کل لہو دقہو و جل اولہو و آخرہ علانیت و سرہو اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے چھوٹے بڑے اول آخر ظاہر پشیدہ سب کے سب معاف کر دے تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ دعا چھوٹی سی ہیں یاد کر لیں تو چلے دن کی کسی ایک نماز میں کسی ایک سجدے بھی پڑھ لیں کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اس وقت دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں شیطان کا غلبہ کم ہوتا ہے جی ہاں اور دو سجدوں کے بیچ میں بھی رب اغفر لی رب اغفر لی ایک سجدے کے بعد جب دوسرے سے پہلے ہم درمیان میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت رب اغفر لی رب اغفر لی ایک تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ انسان نماز کے صحیح طریقے پر عمل کرتا ہے کہ وہ ٹک جاتا ہے یاد رکھئے دو سجدوں کے بیچ میں جسم کو ساکت ہو جانا چاہیے ٹک جانا چاہیے بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں تو وہ کس طرح کرتے ہیں ایک یا ذرا سے سر اٹھائے دوسرا بھی ساتھ ہی کر لیں پوری طرح ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے یاد رکھیں ایون آپ اگر کرسی پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی پاوز کیجئے مثلا جیسے اس وقت میں بیٹھیں ہوں اور یہاں سجدے کے لیے تھائیس پہ اپنے گھٹنوں کے پاس اپنے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں ایک سجدے میں آپ جاتے ہیں پھر اپنا ہاتھ ذرا سے اوپر اٹھائیے پیچھے ٹک جائیے پھر دوسری دفعہ پھر دوبارہ سجدے میں ہاتھ اٹھانے کا مطلب نہیں کہ سال یہاں تک اٹھائیے ذرا سا آگے پیچھے کر لیں لیکن یہ نہیں کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ایک دفعہ گئے اور جھومتے ہو دوبارہ چلے گئے this is wrong نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے جس میں وہ زمین پر اس طرح ٹھونگے مارتا ہے جیسے مرغہ دانہ چننے کے لیے ٹھونگے مارنا ہوتا ہے تو سجدے میں بھی ٹک جائیے سجدے کے بعد اٹھ کے بیٹھ کے ٹک کے دوبارہ سجدہ کیجئے حرکت میں دو سجدے نہیں ہوتے وہ ایک ہی شمار ہوتا کرے ٹھیک ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ دو سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے جتنی دیر سجدہ کرتے سبحان اللہ آپ دیکھئے ہم نے تو اتنا پیشنس ہی نہیں ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصا جب آپ اپنے نوافق پڑھ رہے ہیں تو ایک سجدہ کیا پھر بیٹھ کے استغفار کیجئے رب دکھر لی رب دکھر لی کچھ دفعہ کہہ لیجئے پھر دوبارہ سجدہ میں چلے لیں گے پھر اللہ کی بخشش دیکھیں کہ کس موقع پر ہمیں استغفار سکھائے گئی اس وقت نہ کوئی صورت فاتحہ پڑھنے یا نہ قرآن پڑھنے کچھ نہیں پڑھنے بس اپنی معافی مانگنی اللہ کی تسبیح کرنے پانچ مکرمہ بھی استغفائی کا اس طرح تشہد میں بھی اللہم اغفر لی ما قدمتو وما اخرتو وما اسررتو وما عالمتو وما اسرفتو وما انتا عالم به منی انتا المقدم وانتا المؤخر لا الہ الا انتا پھر سلام پھیرنے کے فوراً بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تین بار اب سوچئے ابھی تم نے نماز ختم کی تو پھر کس کی استغفار ابھی تو نماز کے بارے میں تو آتا نا کہ جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اس کے سارے گناہ لاکھ اس کے کندوں پر رکھ دی جاتے ہیں جب وہ رکو میں جاتا ہے تو وہ گرتے ہیں جب سجدوں میں جاتا ہے تو وہ گر جاتے ہیں اور پھر نماز کے بعد وہ صاف سترہ ہو کے اٹھتا ہے لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ سلام پھیر تھی پھر استغفار پڑھو کیوں اس لیے کہ نماز کے اندر کچھ نہ کچھ ہم گڑڑ کر چکے ہوتے ہیں یا تو اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا یا پھر پڑھنا کچھ ہوتا ہے پڑھ کچھ اور جاتے ہیں یا یہی یاد نہیں ہوتا دو سجدے کیے تھے یا ایک کیا تھا رکتیں دو پڑی تھی ہیں چار پڑی تھی ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں ہے نیک ہو بدل سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے انسان سلام پھر کہ یا رب چو بھول چو کوئی ہے بھول کے کیا ہے نہیں پتا چلا آپ ہمیں معاف کریں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں ایک دعا بیٹھے ہوئے سو سو بار استقفار کر لیتے تھے اچھے یہ صحابہ گنتے تھے تو وہ کیسے پھر پتا چلتا تھا جب آپ ذرا سا اونچیاں آنا استغفر اللہ یعنی رب دخفر لی و تب آلی یا انکا انتر طباب الرحیم آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں اس کو گناہ کرتے تھے کہ سو دفعہ پڑھ لیتے تھے آپ بیٹھے پڑھے پھر اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں ایک دفعہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تو میں نے آپ کو سو بار یہ کہتے ہوئے سنا اللہم اخفر لی ورحملی و تب آلی یا انکا انتر طباب رہی اور یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا نبوت کا کام مکمل ہو گیا ساری زندگی نبوت والی زبردست سٹرگل میں گزاری اور پھر جب سب کچھ کر لیا تو آخری حکم کیا ہے ازا جا ونصر اللہ والپت ورائیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجہ پہلے تو ایک ایک آتے تھے نا اب فوجوں کے فوجیں ڈیلیگیشن پر ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور مسلمان ہو رہا ہے اب آپ کا کام کیا رہ گیا ہے اسبیح بحمد رب وستغفر یعنی انسان کہے کہ اب تو میں اتنی نیکیا کما چکا ہوں تو اب نہیں جب کوئی کام مکمل نماز مکمل ہوتے اس تک پا رہے تو کوئی بھی کام مکمل ہوتے انسان اللہ سے معاقل ہوں کہ یارب جو میرے حمد توفیق تھی میں نے کیا باقی جہاں غلطی کمی کو تائی ہوئی تو مجھے معاف کر دیں پھر اسی طرح حج کے موقع پر ثم مأفیدو من حیثو افازم ناس وستغفر اللہ پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹ لیں یعنی عرفات جا کے عرفات سے واپس آ کے کیا کرو مستغفر اللہ ابھی تو یعنی عرفات میں تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہاں وہ ہو گئے لیکن پھر بھی راستے میں ہم کچھ نہ کچھ پر کر جاتے آپ نے دیکھو کہ جسوں بس سے نکل رہی ہوتی ہیں اور لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں آٹ آف پیشنس آٹ آف پیشنس کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو حل کیا ہے پھر اس تک پار کرو کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے پھر کچھ عمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کی گناہ معاف ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے کسی شخص کا مسلمان ہونا اس کے پچھلی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی کہ جو کانورٹس ہوتے ہیں یہ ریورٹس ہوتے ہیں وہ جس کے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے کوئی پیدا ہوا پھر اچھی طرح وضو کرنا یہ وضو میں تمام مل کے دھو کے اچھی طرح کریں انسان اور پھر دو نفل اگر ایسے پڑھے جس میں اور کوئی خیال نہ سوچے تو اس شخص کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح فرض نماز آپ نے وہ مثال دینا کہ کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو اور دن میں پانچ دفعہ اس سے نہائے تو کیا ہوگا کوئی محل کو چیل نہیں رہے تو پانچ نمازیں انسان کی گناہوں کے معافی کا ذریعہ بنتی جمعہ کی نماز آدھی رات کی نماز صدقہ اور آدھی رات کی نماز تحجد کی نماز یہ گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ پھر توبہ کے دو نفل یعنی کبھی آپ کو دل پریشان ہونے کہ پتہ نہیں یاد بھی نہیں آرا کونسا گناہ ہوتا ہے کیا لیکن اندر کچھ بیچانی سی ہے تو انسان وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے توبہ کی نیت سے اور اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص بخش دیتا عمرہ کرنا آپ نے فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک اس کے بیچے جو گناہ ہوتے ان کا کفارہ ہو جاتا ہے پھر حجرِ اسمت کو چھونے سے پھر رکنِ یمانی کو چھونے سے یہ گناہوں کو بلکہ ساپ کر دیتا ہے ایریز کر دیتا ہے پھر اسی طرح صدقہ کرنا صدقہ صدقہ اللہ کی غضب کو تھنڈا کرتا ہے پھر مجالے سے ذکر میں شرک کر جیسے آج آپ پہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کو یاد کرتی ہے اور اس سے مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ ماف ہو چکے ہیں یعنی جب انسان ایسی مجلس سے اٹھتا ہے تو اس کے گناہ ماف ہو چکے ہوتا ہے تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیئے گئے پھر رمضان اور لیلت القدر اس میں جو قیام کرتا ہے سواب کی نیت سے اس کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا شکوہ شکایت نہیں ہائے ہائے نہیں بلکہ اللہ تیرا شکر یعنی تکلیف کے باوجود انسان کیا کہتا رہے اللہ میں راضی میں ہر حال میں راضی تیرا شکر تو اس سے بڑی تکلیف بھی دے سکتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندوں پر سے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ آزمائش پر بھی میری تعریف کرتا ہے وہ ایمین ہی کہتا بلکہ کیا کرتا ہے تعریف کرتا ہے تو جب وہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا پھر اسی طرح راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینا یہ بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ اب یہاں ہم زبان سے نہیں کچھ کہہ رہے لیکن عمل ایسا کر رہے ہیں کہ وہ معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو راستے میں اسے دیکھا کہ گھنٹے دار شاکھا ہے جو لوگوں کا رستہ روکے ہوئے تو اس نے وہ گھنٹ دیا صرف اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو جنت میں داخل کر دیا جو وہ فوت ہوئی تو ہم بھی کئی جا رہے ہو کوئی پتھر ہو کوئی چیز ہو بعض وقت ہم دیکھ رہے تھے وہ گاڑی گزر رہی ہے اور پھر کوئی ایسا کیل کوئی ایسی چیز سے وہ ٹار پیکچر ہو سکتا ہے کچھ بھی ایسی چیزوں کو خود سے خود انسان کومن سینس کے ساتھ ہٹائے پھر اسی طرح تین خصلتوں پر محافظت اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں جماعت کے لئے مسجد جانے کے لئے پیدل چلتے جانا تکلیف میں اچھی طرح وضوع کرنا ایک نماز کے بعد اگلی نماز کے انتظار کرنا کچھ اگلی کب ہوگی یہ وہی کہہ سکتے ہیں جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق جسے نماز سے محبت اور یہ محبت مانگ کے ملے گی آپ کو اگر آپ کو نماز بوجھ لگتی ہے تو اللہ سے مانگے اللہ میں یہ لئے نماز ہلکی کرتے اور مجھے اس کی محبت دے دے اور واقعی جیسے حضرت بلال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بلال نماز قیم کرو اور ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ اگر آپ خوشی سے نماز ادا کرتے ہیں اور آپ نبجوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور صرف فرض نہیں پڑھتے ہیں نوافل سنت وغیرہ بھی پڑھتے ہیں تو لٹرلی آپ جب اٹھیں گے مسلس سے آپ کو یوں لگے کہ جیسے آپ کی تکاوٹ بھی اتر گی اور آپ کے دل میں ٹھنڈا ہو گیا اور آپ کو واقعی راحت نصیب ہوئی آپ کے دل کی بچانی بھی ختم ہوئی شرط یہ ہے کہ بول سمجھ کے نہ پڑھی جائے نماز بلکہ شوق سے پڑھی جائے تو اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات یہ بہت ہی زبردست خوشخبری ہے ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ تینتیس بار اللہ اکبر اور سوک عادت پورا کرنے کے لئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شین قدیر اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں لیکن اس کی پابندی سب لوگ نہیں کرتے کیونکہ ہوتا ہی ہے مسلط میں جائیں کہیں پہ جائیں تو آپ نے دیکھو کہ لوگ سلام پہتے ہیں ساتھی باتیں شکریہ پڑھتے ہیں تو خاموشی اختیار کر کے پہلے تسبیحات مکمل کریں پھر کسی سے بات کریں کیونکہ جب تک انسان اپنے مسلح سے اڑ نہیں جاتا وہ ایک طرح سے نمازی کی حالت میں ہوتا ہے پھر سو بار سبحان اللہ کو بحمد ہی کہنا دن میں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے فرمایا جو آدمی یہ پڑھتا ہے تو یہ جملہ اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے ہاں وہ سمدر کی جات برابر پھر استغفر اللہ پھر اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا اب انسان جتنی دفعہ پڑھتا ہے اتنی ہی نیکیاں اس کے لئے لکھی جاتی ہیں قطعیں معاف کر دی جاتی ہیں پھر اسی طرح ہمیں صرف اپنے لئے نہیں اس طرح قوار کرنی چاہیے سارے مومن بہن بھائیوں کے لئے کرنی چاہیے خاص طور پر جو عورت ہو چکے جو دنیا سے جا چکے چاہے ہمارے والدین چاہے اولاد شوہر بچے ہوں ایکسٹینڈڈ فاملی ہوں رشتدار کوئی بھی خصوصاً اگر والدین میں سے کفوت ہو گیا تو رزانہ کوشش کریں کہ ایک دقاؤن کے لئے بخشش کی خاص دعا کریں اللہم مخفر لہو ورحمہ وآفری وعفو عنہ وآکرم نزلہ واسعو دخلہ واخسلہ بالمائی والثلج والبرد ونقہی من الخطایا کمائی ونقہ الثوگ لبید من الدنس اللہم ابدل خیراً من داری وآہلاً خیراً من آلی وزوجاً خیراً من زوجی اللہم ادخل بھی جنتاً وعاید من عذاب القبر ومن عذاب اللہ تو مرنے والے کے لئے خاص طور پر جب اسے دفنایا جانا ہے تو اس کے بعد گھڑے ہو کر دعا کرنا ہے کیونکہ اس کا سوال ہونا ہوتا ہے آپ نے فرمایا ثابت قدمی کی دعا کرو اس کے لئے پھر اسی طرح اولاد کا والدین کے لئے اس طرح پار کرنا